جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خواجہ عاصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی پریشانی ہے یا وہ کسی چیز کا شک ہے کیا تفصیلاتیں وہ آپ کسا شیئر کروں گا ایک غیر ملکی سربراہ پاکستان آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اس کی کیا تفصیلاتیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا نے اس کو ریپورٹ کیا یہ جو خاتون جنہوں نے میڈیا ٹاک کی یہ بھابی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کی انہوں نے بتایا کہ پچیس سے تیس نکاب پہنچ ان کے گھر پہ آئے گزشتہ رات کو توڑ پڑ کی ان کے گھر کے ملازمین کو زدکوب کیا گھر والوں سے نارواہ صلوق کیا اس موقع کے اوپر عمر ایوب صاحب اور ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب اور اسد کیسر صاحب بھی غالباً وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی جس کو میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو ترمیم لانے سے پہلے ہمارے لوگوں کو حراسان کیا جارہا تھا توڑنے کی کوشش کی جاری تھی اور حاجی انتیاز صاحب کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا اور اب ان کے گھر کے اوپر اس طرح کا چھاپا مارا گیا ہے اور کافی تفصیل سے ان کی بھابی نے وہ ساری رودات سنائی دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنے افیشل ٹوٹر ہینڈل سے یہ شیئر کیا ہے کہ کل انتیس اکتوبر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انزیب صاحب کے سامنے امران خان اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی القادر کیس میں بریت کی درخواستوں کی سماعت ہے اور اس کے ساتھ توشہ خانہ ون کیس کی پیلوں میں بھی بریت کی سماعت ہے تو انہوں نے اپنے کارکنوں سے سب سے یہ اپیل کی کہ سب لوگ آئیں ادھر جگجیتی کے لیے اور یہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو سگرین کے اوپر کہ نکلو امران خان کی خاطر کل 29 اکتوبر اسلامباد ہائی کورٹ میں امران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی اہم سماعت پی ٹی آئی اراکین جگجیتی کے لیے بوقت ایک بجے لازمی پہنچیں میرے خیال میں یہ وہ جو ایم این اے ان کے حضرات ہیں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ آئیں اور میک شور کریں کہ اس موقع کے اوپر آپ وہاں پہ موجود ہیں اب دیکھتے ہیں جناب کتنے ایم این اے اور کتنے ایم پی ایس کل وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اچھا جی حکومت جو ہے وہ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپریس نیوز بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے حکومت کی جو خواہش ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ججز کی تعداد 23 جو ہے وہ کر دی جائے اور بل جو ہے وہ جمعہ کو ایوان میں پیش کیا جائے گا پہلے بھی ایک پرائیوٹ میمبر بل اس حوالے سے غالباً آیا تھا ایوان کے اندر اور اس کے اوپر میڈیا میں ریپورٹنگ بیرا بھی ہوتی رہی اور اب یہ حکومت دوبارہ کوشش کر رہی ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ جو بیلنس لگا تھا کہ ٹلٹ ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گینسٹ میجورٹی ججز ان کے خلاف چلے گئے تھے تو اب وہ ایسے مطلب تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو حکومت کے حق میں بیلنس ہے اس کو کسی طریقے سے قائم کیا جائے تو دیکھتے ہیں جناب یہ کتنے ججز کو لائے جاتا ہے اور یہ معاملہ آگے کس طرح چلتا ہے یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم کو چیلنج بھی کیا گیا ہے تحریک انصاف نے غالباً ابھی اس طرح اس کو چلنج نہیں کیا اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے غداری ہے ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ تو پھر پاکستان تحریک انصاف خود کیوں نہیں اس آئینی ترمیم کو چلنج کر رہی چھبیسمی آئینی ترمیم کو دوسری جانب جو منصور علی شاہ صاحب کو آؤٹ کرنے کا حکومت کا پلان تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کو آؤٹ کیا گیا لیکن سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں بہت ساری وہاں سے عوام کی ویڈیوز آ رہی ہیں عام لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب عمرہ کے لیے گئے تھے جدر بھی لوگوں نے ان کو دیکھا تو ہیرو کا ان کا ویلکم ہوا ہے بڑی مطلب آپ ٹک ٹاک کھولیں آپ کو بہت ساری ویڈیوز نظر آئیں گی اور ان کی تصاویر نظر آئیں گی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں دوسری جانب آج بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف لندن میں ہی ایک اور مظاہرہ بھی ہوگا جس میں آورسیز پاکستانی اور تحریک انصاف کے لوگ بھی شرکت کریں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انتہائی ایک نیگٹیوٹی آپ کو نظر آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید نظر آتی ہے اولوکہ حکومت جو ہے کہ وہ بڑے فیورٹ تھے وہ چیف جیسس بھی تھے منصور علی شاہ صاحب تو چیف جیسس نہیں بنے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو عوامی سطح کے اوپر ان کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جس قسم کا کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس طرح میں نے شروع میں ارز کی تھی کہ غیر ملکی سربراہ پاکستان آئی اور انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے اور یہ جو چھکسیت تھے یہ ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم صاحب تھے انہوں نے پاکستان کے حالیہ دورے میں اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کی جسے پاکستانی حکام نے رد کر دیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک ملاقات تیہ کی گئی تھی لیکن وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی وہ ملاقات بھی نہیں ہونے دی بنیادی طور پر حکومت نے سیکیورٹی کے مسائل بنا کے یہ کر کے وہ کر کے یہ ساری باتیں جناب ظلفی بخاری صاحب نے ایک غیر ملکی نشریعتی ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جناب انور ابراہیم صاحب نے پاکستان میں آ کے اس خواہش کا ازار کیا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے تو عمران خان صاحب کو انہوں نے تو دہشتگرد بنایا ہوا ہے اور اتنے زیادہ ان کے اوپر مقدماتیں لیکن عمران خان is the easiest commodity political commodity to sell abroad مطلب دنیا اس کو جانتی ہے وہ دنیا میں آپ کہیں پہ بھی جا کے بتائیں گے کہ جی یہ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو لوگ سنیں گے کہ ہر ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ تو مشہور ہے اپنے چیریٹیبل کام کے لیے کینسر اسپتال کے لیے سپورٹسمنشپ کے لیے اور دنیا میں ایک بڑا وہ سپر سٹار تھا تو اس وعیہ سے حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں عالمی سطح کے اوپر اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اسی وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور اب ملیشیا کے جو وزیراعظم پاکستان آئے تھے انہوں نے بھی کہا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اڈیالہ جیل میں میری ملاقات کروائی جائے باقاعدہ انہوں نے یہ حکومت پاکستان کو کہا لیکن حکومت پاکستان نے ان کی درخواست نہیں مانی اگر انوار ابراہیم صاحب نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ خدا خاصتہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں حقائق کے منافی کوئی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر حکومت کا رسپانس آنا چاہیے اور حکومت کو بتانا چاہیے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں اور باقاعدہ ایک آفیشل رسپانس جاری کریں تو پھر جناب ملیشیا کی حکومت سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے پھر ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے لیکن پہلا تو اس کو اگر جھٹھلانا ہے تو وہ حکومت جھٹھلائے گی وہ اس کو نگیٹ کرے گی کہے گی کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک حکومت کی جانب سے اس کا کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تردید نہیں آئی ہے اور جو ظلفی بخاری صاحب نے کہا ہے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے اتنی بڑی بات کہی ہے تو یقینا کوئی نہ کوئی ان کے پاس شواہد ہوں گئی تو انہوں نے یہ بات کہی اچھا جی آج اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں انہوں نے اتجاج بھی کیا آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی ان کی بہنوں سے ملاقات بھی ہوئی جب سے ملاقاتوں پر پابندی لگی ہے غالباً یہ پہلی ملاقات ہے جو علیدہ میں ملاقات ہوئی ویسے کوٹ کے اندر تو کل شاید ان کی بہنوں نے ان کو دیکھا لیکن آج ان کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں بتایا جا رہا کروائی گئی چالیس منٹ سے زیادہ یہ ملاقات جاری رہی اور جس میں علیمہ خان صاحبہ تھی نورین خان صاحبہ تھی اور عزمہ خان صاحبہ تھی عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کی ملاقات آج ہوئی اڈیالہ جیل میں اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی خان صاحب نے اگر ان کو کوئی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بائی دی ٹائم یہ ویڈیو آپ دیکھیں تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں اگر بعد میں سامنے آتی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیجئے پر اینیوی اڈیالہ جیل کے باہر بھی کمل شعزب صاحبہ کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے وہاں پہ احتجاج کیا جن کو بعد میں پولیس نے گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی وہاں پہ پولیس بھی آ گئی آل دو کہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم تو بالکل سڑک کے سائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے پور امن احتجاج کر رہے تھے بلکہ وہاں پہ کھڑے تھے کچھ پلیکارز بھی رہا اٹھا کے پر پولیس کو بلایا گیا پولیس نے میڈیا کو بھی وہاں پہ دھکے وغیرہ دیئے اور ان خواتین کو بھی پکڑنے کی کوشش کی گئی ان کے بقول اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی لیکن یہ بڑے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کر رہے ہیں دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنوں کو آج دیشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اسلام آباد میں جہاں پہ ان کو بعد میں جوڈیشل ریمانٹ پہ بھیج دیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ لیڈران وغیرہ تھے وہ بھی ہمیں نظر آئے شاید خٹک سب وہاں پہ نظر آئے ان کی ویڈیوز وہاں سے نظر آئیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کارکنوں سے بات کر رہے ہیں ان کو حصلہ بڑھا رہے ہیں تو شاید خٹک سب کو ہم نے دیکھا جو ایم اے نے ہیں ان کی ویڈیو وغیرہ وہاں سے آئی اب ان کارکنوں کی زمانت کیا ہوگا آگے لائے عمل کیا تیار کیا جائے گا یقین ان وہ نیکس ٹیپ ہے کیونکہ جب آپ کا جوڈیشل ریمانٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کارکنوں کی زمانت جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی کیونکہ جوڈیشل ریمانٹ کے بعد جس طرح میں نے عرض کی کہ زمانت دائر کی جا سکتی ہے اچھا جی آخر میں خواجہ آصف صاحب نے جو آج ایک ٹویٹ کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہے اس کو ساری چیزوں کے حوالے سے علم نہیں ہے یا پھر ان کو شک ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے اور وہ کھل کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو ہم سے بھی رابطہ کیا جائے خواجہ آصف صاحب جو اس ملک کے وزیر دفاع ہیں یہ اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ملک کا وزیر دفاع یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ کی رہائی یعنی بشرا بی بی کی رہائی کی وہ بات کر رہے ہیں اور پشاور ریوانگی معمول کی کاروائی نہیں ہے بھائی اگر معمول کی کاروائی نہیں ہے تو حکومت ہمیں آپ ہیں وزیر دفاع آپ ہیں کس نے یہ غیر معمولی کاروائی ڈالی ہے آپ ہمیں بتا دیں سب کچھ سامنے لے کے آ جائیں آگے وہ لکھتے ہیں کہ گنڈا پور کی چالیں پہلے بڑھ کے مارنا دھمکیاں دینا پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا پھر نمدان ہونا آنیا جانیا شاید پوری پی ٹی آئی چے مطلب لفظ انہوں نے چے لکھا ہے چے بننے کے پروسس میں ہیں مطلب ایک کو پہلے آپ اس لینگویج کو دیکھ لیں کہ یہ جو چے لفظ جو ہے یہ گندی غلیز گالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے پوری وہ گالی نہیں لکھی وہ لفظ لکھ دیا یہ ملک کا وزیر دفاع لکھ رہا ہے اب اس کو پوری دنیا کی حکومتیں پڑھ رہی ہوں گی دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ جوری طاقت کا وزیر دفاع لینگویج چیک کریں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہ انہوں نے لکھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے یہ بے فکوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے سب کو آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اب پنجاب کو خیر بات کہہ کے بیگم صاحبہ کا پشاور وزیرالہ ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پسے پردہ داستان کی نشان دہی ہے بھائی پسے پردہ کوئی داستان ہے تو کس کے ساتھ ہے حکومت تو آپ کی ہے وزیر دفاع تو آپ ہیں کس کے ساتھ پسے پردہ ہو گئی داستان بتائیں کھل کے بتائیں کون کو یا پھر اگر آپ کو پریشانی رائک ہو گئی ہے بشرا بی بی کے رہائی سے تو وہ بھی بتائیں کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے ہم بڑے پریشان ہیں اور ان کے جو حمایتی دوست ہیں وہ بھی حکومت کے حمایتی دوست وہ بھی اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جناب حکومت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور خواجہ صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی یہ دونوں شخصیتیں کسی نورہ کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں کہ جناب کوئی پیچھے ڈیل ہو رہی ہے کوئی چیزیں چل رہی ہیں خواجہ صاحب کو جن کا علم نہیں ہے اور خواجہ صاحب پریشان ہے لازمی تب ہی وہ کھل کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور خواجہ صاحب نے یہ بھی لکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو عمران خان کنٹرول کر رہا ہے بھائی عمران خان کو تو آپ نے جیل میں بند کیا ہے اگر وہاں سے جیل سے اگر عمران خان کی مرضی سے کچھ ہو رہا ہے تو جیل بھی آپ کی حکومت بھی آپ کی انتظامیہ بھی آپ کی وزیر دفاع بھی آپ سارے ادارے بھی آپ کے ماتا ہے تو پھر یہ کیا یوگ اسلاویہ کی انتظامیہ کچھ کر رہی ہے عمران خان صاحب سے مل کی تو بتائیں پھر آپ کے کیا ہو رہا ہے آگے وہ لکھتے ہیں سب مل کر ورکروں کو اگر وہ چے کا لفظ انہوں نے لکھا کہ چے بنا رہے ہیں اگر انتائی گندی غلیز گالی سے نکلاوا لفظ جو ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں ملک کے وزیر دفاع اس کی ابریویشن استعمال کرنے پر ایک جو اس ٹویٹ کا لبے لباب ہے وہ یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی چینل ڈویلپ ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے عمران خان کو توڑنے میں تو کامیاب نہیں ہوئے اب عمران خان صاحب کو جناب راحتیں یہ دی جارہی ہے یا ان کو ڈھیل دی جارہی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جانی ہے جو اس وقت حکومت کو لائق ہے اور اس جو ٹویٹ کا لبے لباب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوشہ سے پرشان ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ سارے سلسلہ جو ہے اس طرف آگے بڑھ رہا ہے اب اینیوے دیکھتے ہیں جناب چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے کیا کسی ڈیل کے تحت مچھرا بھی بھی بائر آئی ہے قطن فیلال کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طریقے سے ان کو رکھا گیا جس طریقے سے عمران خان کو رکھا گیا ہے جو ڈیلیں کرتے ہیں وہ پھر اس طرح نہیں ہوتا فیلال تو کوئی ایسی سیچوئیشن نہیں ہے لیکن اس حکومت کی آپ عملداری کا اندازہ لگائیں کہ وزیر دفاع کو بھی نہیں پتا وہ اس قسم کی ٹویٹس کرنے ہیں اور شکوک و شبات کا اظہار کرنے ہیں بھئی آپ تو حکومت ہیں آپ شکوک و شبات کا اظہار نہ کریں قوم کو اور ورکرز کو جن کو آپ کے بقول تحریک انصاف کی قیادت وہ بنا رہی ہے آپ جناب ان کو ریالیٹی بتائیں اور حقیقت بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے پوری قوم کے سامنے رکھ دیں آپ تو ان کو بتانا چاہتے ہیں وہ لوگ تو ان کو آپ کے بقول وہ چیک آورڈ آپ نے یوز کیا کہ وہ بنا رہے ہیں آپ تو وہ نہیں بنا رہے ہیں آپ بتائیں ان کو کہ پھر کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کی ٹویٹ سے تو ہمیں پرشانی نظر آ رہی ہے اور شکوک و شبات نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ تو اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you very much